نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشی پریشانی آتی ہیں کبھی اولاد کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے کبھی لوگ ناراض ہوتے ہیں رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں کبھی ساتھی کم ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے لہٰذا آپ شکرانہ ادا کیجئے نماز پڑھئے قربانی کیجئے آپ کا جو دشمن آپ کے خلاف ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا حضرت نصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرماتے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ تاری ہو گئے پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے ارز کی کہ آپ کیوں مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا آپ نے فرمایا انزلت علیہ آنفن سورتن میرے اوپر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورت سنائی اور سورت سنا کر فرمایا تلاوت بھی سنا دیا اور پھر مزاحت بھی ساتھی کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے تو لوگوں نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا اس میں خیر کثیر ہے اس نہر میں کیا ہے خیر کثیر ہے در حقیقت یہ ایک حوز ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں نکال لی تھی صحیح مسلم کی روایت ہے بہرحال سورت کا محبر یہ ہے مرکزی مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر ہے آپ کے مقام کی فضیلت کا بیان ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے اس نعمت اور فضیلت کو پا کر اس کا ذکر ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی صورت میں چار چیزوں کی بات تھی یا چار خاص باتیں تھی جس میں سب سے پہلے تو بخل کا ذکر تھا کہ ایک شخص یتیم کی ضرورت پوری نہیں کرتا مسکین کی نہیں کرتا ان کو زلیل کرتا ہے دوسری چیز نماز میں غفلت کی بات تھی تیسری چیز دکھاوے کی بات تھی چوتھی چیز یمنون الماؤن لوگوں سے خیر روکنے کی بات تھی اس صورت میں چار چیزوں کے کرنے کی بات ہے سب سے پہلے بخل کے اپوزٹ کیا ہے القوفر خیر کسیر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کسیر عطا کی خیر روکی نہیں ہے آپ سے نماز سے غفلت کا علاج کیا ہے فصل لی نماز پڑھو دکھاوے کا علاج کا لی ربی کا اپنے رب کیلئے پڑھو اور پھر یمنون الماؤن اس کا اپوزٹ کیا ہے ونہر جو شخص یہ کام کرے کون کون سے فصل لی ربی کا ونہر نماز بھی صحیح ادا کرے اور قربانی بھی کرے صدقہ خیرات بھی کرے اس کا دشمن سر نگو ہو جاتا ہے اس کا دشمن اس پر غالب نہیں آسکتا اس کا دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کبھی بھی آپ کو کسی سے خطرہ ہوں دیئے دو کام شروع کر دے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا مشکلیں آتی اس لئے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں نماز ہے اور اچھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ کریں کہاں کمی ہو رہی کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات پر آسان ہوتی آپ کی خلاف بولنے والے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے خود ہی خاموش ہو جائیں گے اس صورت کا پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا اور یہ خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے کیا کہا کہ محمد ابتر ہو گیا اب اس ان کا نام نشان مٹ جائے گا کوئی ان کا نام لینے والا نہیں تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں ناکام آپ کا دشمن ہی ہوگا آپ کو اللہ نے خیر کسیر عطا کر دی تفصیل دیکھتے ہیں بے شک ہم نے ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر انہ سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی عطینا ہم نے آپ کو عطا کی عطا کیا ہوتی جس کا بدلہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے الکوثر الکوثر جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک ہے خیر کسیر کسرت سے خیر عطا کی بہت زیادہ بلائی بہت نعمتیں آپ کو عطا کی اور انہی میں سے ایک نعمت نہر کوثر ہے یا حوز کوثر ہے بعض کی خیال میں ایک ہی چیز ہے بعض کی خیال میں دو ہیں نہر جنت میں ہے حوز عرصات یوم القیامہ میں ہے یعنی حشر کے میدان میں ہے اور نہر کوثر سے پانی آ رہا ہے کس میں حوز میں اور اس کی مصافت کتنی ہے ایک مہینے کی لمبائی پہ لمبا اور ایک مہینے کی لمبائی پہ چوڑا اس کی لمبائی چوڑا یہ اتنی ہے اور جو نہر کوثر ہے جنت کی نہر اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے مٹی کسطوری سے زیادہ خوشبودار پانی شہد سے میتھا ہے دو سے زیادہ سفید مکھن سے زیادہ نروم برف سے زیادہ ٹھنڈا دنیا میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اس کی کچھ مشابہت نظر آتی ہے اور حوز کوثر جو ہے مدان حشر میں اس کے کناروں پر کیا ہیں پیالے ہیں کتنے ستاروں کی تعداد میں جو ایک دفعہ اس سے پانی پیئے گا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا لیکن اس سے کس کو ہٹا دیا جائے گا جو بیدت کرنے والا ہو یا جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو آپ سے بغض رکھنے والا ہو اس کو بہن نہیں آنے دیا جائے گا یا جو آپ کے دین سے بغض رکھنے والا ہو نماز سے نفرت ہے صدقہ خیرہ سے دین کا ہر کام مسئیبت لگتا ہے ایک یہ ہے کہ بوجل ہونا آپ سو کے اٹھے ہیں تھا آپ کو بوجل لگ رہا ہے نماز پڑھنا فطری سی بات ہے آپ تھکے پہ ہیں یا نین پہ ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ دل سے نماز کی چاہت ہی نہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز مری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمارے نزدیک نماز کا مقام کیا ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے میری زندگی میں نماز کا مقام کیا مجھے نماز سے کتنی محبت اور چاہت ہے کتنے شوق سے میں اس کی طرف جاتی ہوں یا نماز بس خانہ پوری کی حد تک پڑتی کیونکہ یہ ہماری ایمان کا امتحان ہے اس میں بہرحال یاد رکھئے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دشمنی رکھی جس نے آپ سے بغض رکھا جس نے آپ کی شریعت سے بغض رکھا اس کے لئے پھر کوئی خیر نہیں کوئی برکت نہیں وہ حوضہ کوسر پر نہیں آسکے گا